السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل شاہ بن کیچن امید کرتے ہیں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بہت اچھی ہوں آج میں آپ سے شیئر کروں گی سوپیانی بریانی بہت ہی مزی کی اور بہت ہی میموریبل بریانی ہے تو ریسی پی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے مٹن لیا ہے ون کیجی اسے میں نے کلین کر لیا تھا اس کے بعد اس کے پیسز کر لیا ہے اور پیسز کرنے کے بعد اسے میں نے واش کر لیا تھا دو تین پانی سے اب اسے ہم میرینیڈ کریں گے تو سب سے پہلے اس کے لئے ڈال دیں گے رو پپایا ون ٹیبل سپون اس سے ہمارا میٹ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا گرین چیلی اور ہرادھنیا کا پیسٹ گرائنڈ کر لیا تھا گرائنڈ کرنے کے بعد اسے میں نے 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرا پاودر ہے یہ روست کیا ہوا ہے 1 ٹی سپون اس کے بعد ہم اس کے اندرہ ڈال دیں گے وائٹ پیپر 1 ٹی سپون وائٹ پیپر سے جو ٹیسٹ ہے بہت زبدست آتا ہے گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ لے لیں گے 1 ٹی سپون اسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا سالٹ ڈال دیں گے یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون سالٹ ڈال کیا ہے اس کے بعد ہم اس کے لئے دہی میں نے دیڑ کپ دہی لیا ہے تھک دہی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کر کے ڈالنا ہے یہاں پر جو دہی ہوتی ہے اس کی کالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے گرم مسالہ ہول لے لیں گے اس کے اندرہ میں نے لیا ہے ایک تیز پتہ ایک بڑی الائچی دو تین لونگ ہے دو تین ہری لائچی ہے ایک بادیاں کا پھول ہے اور شاہ زیرا ہے 1 ٹی سپون اور کچھ کالی مرچے ہیں 8 سے 10 دانے کالی مرچی کے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ڈال کے اس کے اندر اس کو چھوڑیں گے پھر اس کے بعد ہم یہاں پر جس کا سپیشل مسالہ ہے وہ یہ ہے کہ سیفرن کے کچھ سٹرنگز لیے ہیں میں نے جائفل ہے اور جویتری ہے یہ 1 فٹ ٹی سپون میں نے لیا ہے وہ ڈال دیں گے زیادہ آپ میں ڈالیے گا کیونکہ اس کا فلیور جو ہے بہت سٹرنگ ہوتا ہے تو سوفیانی بریانی میں جو سیفرن کا بھی ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے اب اسے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے دوسرا سٹیپ کرنا ہے براؤن آنین ہم یہاں پر یوز نہیں کریں گے ہم دوسرا میتھرڈ کریں گے جب تک میں اسے ڈھکا رکھتی ہوں یہاں پر میں ایک پین رکھ دوں گی پین کے اندر میں نے لیا ہے پونہ کپ تیل تیل جتنا ہم نے بریانی کے اندر ڈالنا ہے اب کم زیادہ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں تین پیاس کو میں نے سلائس کیا ہے پیاس میری میڈیم سائز کی تھی اب اسے ہم نے تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے ٹرانسلوسن کرنا ہے ہم نے زیادہ اسے پکانا نہیں ہے پیاس کو بس میڈیم فلیم پر تھوڑی دیر ہم سے اس طرح سے چلائیں گے جب ہی تھوڑی سی سوفٹ ہونے لگی جو تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر گوشت کے اندر ڈال دیں گے بس یہ جو ہمارا پروسس ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے میری نیشن کا اب اسے ہم نے ڈھکا رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ ایمیجیٹ بھی برانا چاہتے ہیں تو دو تین گھنٹہ آپ نے چھوڑنا ہے میں اسے اوبر نائٹ چھوڑ رہی ہوں نیکسٹ ماننگ میں میں اسے نکالوں گے ایک گھنٹہ پہلے کوکنگ سے پہلے سب سے پہلے یہاں پر میں نے رائس کے لیے ایک ویسل کے اندر پانی ڈال دیا ہے اس میں شاہ زیرہ ڈالا ہے ہافٹی سپون تھوڑے سے پودینی کے پتے ہیں ہرہ دانیا کے پتے ہیں وہ ڈال دیں گے اسے اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل میں نے ڈالا ہے تاکہ گریسنگ اچھی ہوں سول ڈال دیں گے اور یہاں پر میں نے رائس سوک کیا ہے ون کیجی ہے یہ ون کیجی جو باسمتی ریگولر رائس ہوتا ہے وہ ہی رائس میں نے لیا ہے اسے میں نے 15-20 منٹس کے لیے سوک کر کے رکھ دیا تھا اب اسے ایک طرف رکھیں گے اور پانی کو جب تک ہمارا بوائل آ رہا ہے تب تک ہم یہ جو میری نیشن ہمارا ہے اسے ہم ایک ویسل کے اندر ڈال دیں گے جس پہ ہم نے دم دینا ہے بریانی کو اب اس کے لئے کوئی چیز ہم نے ایڈ نہیں کرنی اسی طرح کی ہم نے بنانا ہے تھوڑا سا لیمن جوز میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا اور مینٹ کے کچھ پتے ڈالیں گے مینٹ ہمیشہ آپ تھوڑا سا ہاتھوں سے توڑ کر ہی ڈالیں کیجی سے یا چھوڑی سے کٹ کر کے مٹ ڈالیں ہری مرچے میں نے ڈال دی ہے اس کے بعد یہاں پر جو رائس جو پانی ہم نے رکھا تھا اسے بوائل آنا شروع ہو گیا اب رائس ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی میں نے ہٹا لیا ہے اب اسے ہم دو سے تین منٹ بوائل آنے کے بعد یہ جب کچھا ہی رہے گا تب ہی ہم نے گوشت کے اندر ڈال لیں گے اگر ہم پکے ہوئے رائس کے اندر کچھے گوشت کے اپر ڈالیں گے تو رائس اور نرم ہو جائے گا تو بریانی کے جو رائس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے بریانی میں اس کا پورا جو بریانی کی جو خوبصورتی اور ٹیسٹ ہے پورے رائس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اگر رائس خراب ہو گے تو آپ کی پوری بریانی خراب ہو جائے گی اب یہاں پر میں نے لیا ہے کیورا ایسنس اور دودھ سے میں کر رہی ہوں کیونکہ سوفیانی بریانی ہے تو دودھ کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے دودھ کے اندر تھوڑا سا میں نے ڈال دیا کیورا ایسنس اب اسے ہم پورا ڈال دیں گے اگر آپ دودھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جب پانی ہم نے جو ہٹایا ہے وہ پانی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے پانی ڈالنا اس لئے ضروری ہے تاکہ جو چاول ہمارے کچھے ہیں تو پانی ڈالنے سے چاول کے اندر دم جو ہے بہت جلدی آ جائے گا تھوڑا سا گرہ مسالہ سپرنگ کر دیں گے اور تھوڑا سا براون انین میں نے ڈالا ہے فرائی کی آوہ اب اسے ہم نے فوائل سے پورا ریپ کرنا ہے کیونکہ اسے سٹینگ بہت جلدی آ جائے گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی دم کے لئے کپڑا وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسے ہم لیڈ لگا دیں گے اور لیڈ لگانے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک دم کا توا رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اب اسے ہم پہلے دس منٹ کے لئے تھوڑا سا میڈیم فلیم پر کوک کریں گے اور پھر اس کے بعد لوگ کر دیں گے تو ٹوٹل اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے وہ فورٹی فائن مینٹس ہے فورٹی ٹو فورٹی فائن مینٹس میں اسے ایک اچھے سے کوک ہو جاتی ہے تو پہلے دس منٹ تھوڑا سا میڈیم پر چھوڑیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے لوگ کر دیں گے تو یہاں پر جو ہے فورٹی منٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں میں یہاں پر چیک کر رہی ہوں تو یہاں پر یہ آل موسٹ بریانی جو ہماری ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے رائز بھی بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہے اور جو خوشبو ہے بہت زبدستاری ہے جو گوشت بھی ہے بلکل گل چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو ہماری جو سوپیانی بریانی ہے بلکل ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور میموریبل بریانی آپ اسے بار بار بنا کر کھائیں گے اتنی ٹیسٹی بریانی ہے بہت ہی کوئی بننے والی ہے تو ہاپ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اس ریسی بی کو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا پھر ملاقات ہوگی تھیل دین اللہ حافظ